ہلو فرینڈ سواگر کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سوٹسنگ کیرکڑ میں سواگر میں آپ کو جو کل میچ کھلا گیا پی ایسل کا فائنل میچ اس میچ کی جانکاری آپ کو دوں گا اور کیرکڑ سے لیٹی بیٹی خبریں نگل کے آ رہے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ اچھی ویڈیوز مل سکے پہلی جو میں آپ کو بتا دوں جو فائنل میچ کھلا گیا پی ایسل کا فائنل میچ اس میچ کی جانکاری آپ کو دوں پہلی بلے بازی کرتے ہوئے لاہور کلندر نے ایک سو چوتیس رنو کا سکور کڑا کر لیا جس میں تیمی اقبال نے پینتیس پاکر زمن نے ستائیس اس کے علاوہ بینڈاک نے یارہ اور سویل اکتر نے چودہ رنو کی پاری کھیل کے ٹیم کو ایک سو چوتیس تک پہنچا دیا اگر بات کی جائے گین بازی کی تو میں آپ کو بتا دوں مقصود نے دو کر لیا اور ارشد اقبال نے دو وکٹ لیا اور آسف نے دو وکٹ لیا زبادس گین بازی ہوئی اور میچ ٹیم نے صرف ایک سو چوتیس رنو کی ٹیم بنا سکی لاہور کلندر کی ٹیم جب بلے بازی کرنے آئے کراچی کی ٹیم تو ان کی شروعات بہت ہی زبادس رہی بابر آزم نے تری سٹھ رنو کی زبادس پاری کھیلی اور اس کے علاوہ چیدویک ویلتین نے 22 رنو کی پاری کھیلی اس کے علاوہ احمد وسیم نے بھی داس رنو بنائے اور جیت دلا دی اور یہ کراچی کینگ نے فائنل میچ جیت لیا پانچ وکٹ سے اگر بات کی جائے گین بازی کی تو ہاریس روپ نے دو وکٹ لیا اور دلبر حسین نے دو وکٹ لیا اور یہ میچ کراچی کینگ نے جیت کر پری ایسل ٹائٹل بھی جیت لیا اور بابر آزم کو میناب دا میچ بھی حاصل ہو گیا اور میناب دا سیریز بھی حاصل ہو گیا یعنی میناب دا ٹور لا میٹ پورے میچ پورے ٹور لا میٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے واز بھی بابر آزم ہی بنے اور بات کی جائے دوسری خبر کی یہ خبر نکل کے آ رہی ہے انڈیا اشٹیلیا کے بیچ جو سیریز شروع ہوگی 27 نومبر سے اسے ریلیٹڈ خبر نکل کے آ رہی ہے جو ایڈیلیٹ میں کچھ اپیازیٹو کیس سے نکلنے کے بعد جو ٹیم پینی اور مارنس لیپشن جو ایڈیلیٹ میں تھے ان کو ایر لیفٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو سیڈنی لیا گیا ہے اور وہاں ہی پر رکھا گیا ہے کیونکہ ایڈیلیٹ میں لاکڈون لگایا گیا ہے اور وہ وہاں پر سبی لوگ تیسٹ کروا رہے ہیں اور ان کو وہاں سے ایر لیفٹ کروایا گیا سیڈنی کی طرف ان کو لیا جا رہا ہے اور تیسری بڑی خبر کرو کرے یہ خبر نکل کے آ رہی ہے افغانستان وزیز ایر لینڈ کے بیچ جو ونڈے سیریز کھیلے جانی ہے اس کا شیڈیول تیک کیا گیا ہے اٹھارہ اکیس اور ترییس جنوری کو یہ سیریز ختم کر لی جائے گی یعنی اٹھارہ جنوری سے اک ترییس جنوری تک اس سیریز کو کھیلا جائے گا دوہزار اکیس میں یہ سیریز ستم مرکتوبر میں ہونی تھی لیکن کرونا پینڈمیٹ کے وجہ سے اس کو جنوری میں پوشٹ مان کیا گیا ہے یہ سب ہی میچز اور بودھابی میں کھیلے جائیں گے اور زیرہ جانکاری کے لئے چنان کو سبسکرائب کیجئے بیل آئکن کو بریس کیجئے تاکہ آپ کو چیچے ویڈیو میں مل سکھیں تینک یو اور ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور دیجئے موسیقی موسیقی